دلاور فگار ایک مزہ کا پہلو اس میں پیدا کیا بدائیوں میں ان کی پیدائش بھی انیس سو انہتیس میں اور کراچی میں انیس سو اٹھانوے میں ان کا انتقال ہوا ویا کہ عمر کم ملی بہرحال کم نہیں تو بہت زیادہ بھی نہیں یہ ایک اوسط عمر بنیادی طور پر آپ اس سے اندردہ کر سکتے کہ ان کو وہ کتنے اہم مزہ نگاہ رہے ہیں ہمارے کہ متفقہ عدبی دنیا میں متفقہ طور پر ان کو بڑے ناقتین نے اکبر سانی قرار دیا ہے یا شہنشاہ زرافت کہا ہے اس کی وجہ ہے اکبر نے جو بنیاد ڈالی تھی یہاں پر ایک بات رکھ کر کے سمجھ لینے کی ضرورت کہ جتنے بڑے کہنا چاہیے فنکار ہوتے ہیں کسی بھی میدان کے صرف میں عدب کی بات بھی نہیں کروں گا فنون لطفہ میں کسی بھی میدان کا بڑا فنکار ہو چاہے وہ مصوری میں ہو موسیقی میں ہو رخص میں ہو شاعری میں ہو فکشن میں ہو تو وہ بڑا اس لیے بنتا ہے کہ وہ اپنی پوری روایت کا بہت گہرا ادراک رکھتا ہے اپنی پوری روایت کو جذب کرتا ہے یہی معاملہ دلاور فگار کا بھی ہے دلاور فگار نے اچھا تنزو مزہ تو بہرحال ایک اسلوب ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تنزو مزہ نگاروں کو انہوں نے پڑھا یا ان شورہ اور ان عدیبوں کو پڑھا جس کا تعلق بہرحال ذرافہ سے اور تنزو مزہ سے رہا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ اگر کسی بھی فنڈ میں کسی بھی اسلوب میں گرفت پیدا کرنا چاہتے ہیں عبور کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ایک قدرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تمام اسالیب پر ظاہر ایک خاص مطالعہ اس کا کرنا ہوگا اور اس کو اپنی شخصیت میں جذب کرنا ہوگا تب جا کر کے آپ کا ایک اسلوب نکلے گا یہی معاملہ دلاور فگار کا بھی ہے انہوں نے سنجیدہ شائری کو اپنے اندر جذب کیا جب تک سنجیدہ شائری کوئی نہیں پڑھے گا تو مختلف اسالیب مختلف تقنیکیں حیاتیں مختلف موضوعات و مضامین جو ہیں ہمارے یہاں اس کو نہیں سمجھ سکے گا اور ظاہر ہے مزاہ خلق ہوگا بہرحال وہی سے تو یہ کام دلاور فگار نے بھی کیا لیکن یہ بات اپنے آپ میں درست ہے کہ اکبر الہ آبادی ان کے امام ہیں یا ان کے ایڈیل ہیں اکبر الہ آبادی کو انہوں نے زیادہ فالو کیا یا ان کو زیادہ اپنے اندر جذب کیا حالانکہ رشید احمد صدیقی زریف لکھنوی یا سید محمد جعفری یا رئیس امروہوی ان کے اثرات بھی دلاور فگار کی ہاں آپ کو نظر آئیں گے یہ جتنے بڑے مزانگار ہیں خاص طور سے مقصدیت کے حوالے سے جب اکبر الہ آبادی پر گفتگو ہوگی تو تفصیل سے بات ہوگی کہ اکبر الہ آبادی بے مقصد یا تفریحی صرف تنظم مزان نہیں ہے ان کا ایک مقصد ہے اصلاح معاشرہ یا تہذیبی طور پر مشرق کو فروغ دینا یا اس کا تحفظ ان کا ایک مقصد ہے مذہبی اخدار کا فروغ یا اس کا تحفظ تو یہ مقصد یا یہ مقصدیت دلاور فگار کی ہاں بھی نظر آئے گی آپ کو زریف لکھنوی عام طور سے بنیادی طور پر وہ بہت زیادہ مقصدیت پسند نہیں ہے کہیں نہ کہیں تفریح یا ذرافت برائے ذرافت ان کی حاملے تو یہ انصر بھی دلاور فگار نے لیا سید محمد جعفری اور رئیس امروہوی ان کی ہاں گویا کہ مزامین کی تلاش اثری حصیت ہمارے زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا رد عمل مزاہ میں تو یہ کیفیت بھی آپ کو دلاور فگار کیاں ملے گی میں نے ارز کیا کہ ہر بڑا فنکار اپنے پیشرو جتنے فنکار ہوتے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ روشنی حاصل کرتا ہے یہی معاملہ دلاور فگار کا بھی ہے برحال تو دلاور فگار صرف یہ سمجھ لینا کہ وہ ایک تنزو مزاہ نگار ہے اور بس اتنا ہی معاملہ ہے ایسا نہیں ہے انگریزی پر بہت خاص گرفت ہے اور انہوں نے ظاہر ہے بازابتہ انگریزی سے ایمے بھی کیا اور فارسی اور عربی پر بھی گرفت ہے اچھا ان کو صرف تنزو مزاہ نگار سمجھ لینا بھی بہت بڑی بھول ہے شروع میں بہت اچھی سنجیدہ شائری کی انہوں نے حادثے کے نام سے ان کی سنجیدہ غزنوں کا مجموعہ بھی شائع ہوا بلکہ انگریزی کے منظوم انگریزی کے بڑے شائعروں خاصل سے امریکی شورہ کی نظموں کا منظوم ترجمہ بھی انہوں نے لکھا جو کہ مجموعے کی شکل میں شاپا بڑی تعداد میں اور بھی بہت سارا کام ان کا رہا ہے یہاں ابھی بحث دراصل ان کی تنظیہ و مزاہیہ شائری سے ہے بہت سے مجموعے شائع ہوئے ان کی زندگی میں حادثے جیسا کہ ارز کیا گیا ستم ذریفیاں ہے مطلع ارز ہے آداب ارز ہے یا شامت آمال یا کہنا چاہے اثر نو انگلیاں فگار اپنی وہی طرح خدا جھوٹنا بلوائے خوشبو کا سفر آئینہ آئینہ راغب چراغ خندہ خوب تر کہاں یا آبشار نور یا کہنا چاہیے کہ سلح شہید کیا ہے یا کہا سنا معاف کرنا یہ سب مجموعے ہیں ان کے یا یہ سب کتابیں ہیں مختلف ظاہر اضافت اور اس میں بلکہ نوے فیصد جو ہے تنظیہ و مزاہیہ شائری سے متعلق ایک عجیب کیفیت ہے ان کی غزلوں پر غزل کے فارم میں بھی تنظیہ و مزاہ نظمیں تو خیر کمال ہیں آلہ درجہ کی نظمیں شاید مزاہ میں مزا کے اسلوب میں تنظیہ و مزاہ کے میدان میں نظم نگار کوئی اتنا بڑا نہیں ہوگا اکبر ہیں لیکن ان کا اصل فن یا ان کا اصل جہور کھلتا ہے قطعات میں یہ شخص تو غزلوں میں بھی کھلتا ہے قطع میں بھی کھلتا ہے اور نظمیں متخر کمال ہی کرتا ہے شاید نظموں میں تنظیہ و مزاہیہ نظموں میں ان کے مقابلے کا کوئی نہ ہو ہماری پوری ظرافت کی تاریخ میں یہ میرا اپنا خیال ہے برحال تو اسی طرح سے الگ الگ فارم ان کے ہاں ملتا ہے تجربے بہت ملتے ہیں ابھی میں کچھ تجربوں کا ذکر بھی کروں گا آگے چل کے اور وہی ساری چیزیں جو مزاہ نگاروں کے ہاں ہیں کہ انگریزی الفاظ یا لفظوں کا اُلٹ پھیر یا پھر ان کے ہاں ایک اور بہت نمائع انصر ملے گا آپ کو کہ جو کچھ اخبار نے پڑھا فوراں ہی کیونکہ زودگو آدمی تھے زودگوئی نے ان کو نقصان بھی پہنچایا ہر زودگو جو ہے اس سے ان کو نقصانی ہی ہوتا ہے کیونکہ دیکھئے ہر تخلیق کار کے پاس کچھ موضوعات ہوتے ہیں محدود لفظیات بھی ہوتی ہیں اپنا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے جب زودگوئی ہوتی ہے تو پھر اپنے آپ کو دورانے لگتا ہے وہ مزامین دورانے لگتا ہے اسلوب وہی آجاتا ہے لفظیات وہی آجاتی ہیں تو ایک فیکاپن آجاتا ہے ریپیٹیشن سے زیادہ کچھ نہیں ہے زودگوئی یہ اس کا نقصان دلاور فگار کو بھی ہوا دلاور فگار بھی کہیں کہیں زودگوئے ہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتا ہے اخبار میں کچھ پڑھا اسی کو شاعری میں ڈال دیا ایک مزاہ کا پہلو نکال دیا اس سے ان کو نقصان بھی ہوا لیکن صاحب ہمارے پوری تنزو مزاہ کی تاریخ میں شاید آپ کو اتنا کہنا چاہیے تخلیقی ذہن کا اور تخیلی ندرت کا شاعر ملے گا جنہوں نے اخبار میں کچھ بھی پڑھا اس کو تنزو مزاہ میں ڈالا یہ ان کا ایک خاص اسلوب ہے کہ کسی خبر کو تنزیہ و مزاہیہ پہلو دے دینا اس سے ایک رنگ کوئی سنجیدہ خبر بھی ہے تو اس سے ایک مزاہ کا پہلو نکال لینا ابھی کچھ مثالیں آئیں گی یہ ان کا ایک خاص وفف تھا کچھ نظمیں تو ان کی اتنی مشہور ہی شاعرِ آزم ان کی نمائندہ نظم ہے اچھا مصرے اتنے چست ہیں بلکل مسنوی کا رنگ میں نے ارز کیا کہ ہر بڑا شاعر اپنے سے گزشتہ تمام روایت کو جذب کرتا ہے ان کے ہاں مسنوی کے مصروں میں جو بندش ہوتی ہے چستی اور بڑ جستگی ہوتی ہے روانی ہوتی ہے وہ سب اپنے تنزیہ و مزاہیہ شاعری میں جذب کر لیا انہوں نے عجیب مصرے ہیں اخلی دروبست بہت عجیب ہے تو یہ چیز انہوں نے مسنوی سے لی ہے روانی بلا کی روانی بلا کا تسلسل لگتا نہیں ہے کہ نظم کہی جاری ہے نظم گویا کہ موضوع یا مضمون اس کو نظم کہلوا رہا ہے شاعر کو اس طرح کی کیفیت پیروڈی ان کا خاص فن ہے بڑے شورا کی تحریف یا اس کی تزمین یا ان کے رنگ کو چورا لینا اقبال کی پیروڈی بہت غزب کی کی ہے انہوں نے کچھ مثالیں آگئے آئیں گی میں نے ارز کیا کہ انگریزی الفاظ بلکل ایک اکبر احلابادی کی طرح انگریزی الفاظ کو قافیہ بنا دینا یا نامانوس انگریزی لفظ کو اس طرح کھپا دینا جیسے اسی موقع کے لیے وہ لفظ تھا ڈشنری میں موجود تو عجیب پیوندکاری ہے وہاں سے ایک مزاہ خلق ہوتا ہے یہاں صرف ایک مثال ملاحظہ فرمائیں آپ کہ ایک قطع ہے ان کا ایک یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوشت سے صرف انگریزی الفاظ کا لفظ لیجئے ایک یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوشت سے میں نے کہا کہ آپ ہیں کیا کوئی سارجنٹ ایک یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوشت سے میں نے کہا کہ آپ ہیں کیا کوئی سارجنٹ کہنے لگے کہ آپ سے مسٹیک ہو گئی کہنے لگے کہ آپ سے مسٹیک ہو گئی آئی ایم دی ہیڈ آف دی اردو ڈیپارٹمنٹ اب پورا مصرہ آئی ایم دی ہیڈ آف دی اردو ڈیپارٹمنٹ انگریزی کا ہے ایک بھی لفظ اردو کا نہیں ہے لیکن کس خوبصورتی سے کھا پایا ہے انہوں نے اور ظاہر ہے یہ بڑا مزانگار ہی کر سکتا ہے پیروڈی پر ان کو خاص کمال ہے اور پیروڈی میں ان کا اصل جوہر کھلتا ہے شکوہ ظاہر ہے کہ ایک سنجیدہ شاعری ہے اور وہاں خدا اور بندے کے درمیان شکیوہ کا رشتہ قائم ہوتا ہے اقبال کے ہاں آپ کو یاد ہوگا وہ بند اور ظاہر ہے کہ وہ مسدس کی شکل میں ہے آ گیا ان لڑائی میں اگر وقت نماز قبل روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز بندوں صاحبوں محتاجوں غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز ظاہر ہے یہ پورا اب دیکھئے کہ کس طرح سے اس کی پیروڈی ہو رہی ہے آ گیا ان پڑائی میں اگر قرضے کا حال میں جو قرضے کا خیال ظاہر ہے کہ یہاں سیچویشن یہ ہے کہ ایک ماسٹر ہے ایک ٹیچر ہے اور ہیڈ ماسٹر جب اس کے سامنے آتا ہے تو اپنے ہیڈ سے وہ کس طرح خطاب کرتا ہے ایک ٹیچر کہ آ گیا ان پڑائی میں اگر پڑائی میں جو قرضے کا خیال ماسٹر بھول گیا ماضی و مستقبل و حال آ گیا یاد کے بھوکے ہیں میرے اہل و عیال کیسے ٹیگورو کیسے ٹیگورو اسد کیسے کبیرو اقبال گیٹیو شبلیو شیلیو خیامو ولی ایک ہوئے ذہن افلاس میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے تو ظاہر ہے کہ کس کامیابی سے انہوں نے ظاہر ہے اس مضمون کو نبھایا ان کی پیروڈی میں خوبی یہ ہوتی تھی کہ پیروڈی جو اصل متن ہے اس کا جو اسلوب ہے اس کی جو لفظیات ہے اس کا جو تیور اور مزاج ہے اور اس کا جو آہنگ ہے اس کو قائم رکھتے تھے اس کی روح کو زائل نہیں ہونے دیتے تھے یہی کیفیت آپ نے دیکھا کہ وہ پورا شکوے کا آہنگ شکوے کا مزاج شکوے کی روح قائم ہے اپنی جگہ اور یہی پیروڈی کا کمال بھی ہوتا ہے اسی طرح اقبال کی وہ نظم مشہور ہے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایہ میری اب یہ دلاو اور فگار دیکھئے کس طرح پیروڈی کرتے ہیں بچوں کی دعا کی جگہ اسٹوڈنٹ کی دعا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی کھیل میں غارت ہو خدایہ میری فلم میں میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے متوجہ میری جانب مدوبالہ ہو جائے متوجہ میری جانب مدوبالہ ہو جائے میرے اللہ پڑھائی سے بچانا مجھ کو میرے اللہ پڑھائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس پہ نہ چلانا مجھ کو ظاہر ہے ذرا ذرا سے تصرف سے ذرا ذرا سے ایک ایک لفظ بدل کر کے کس طرح کہاں سے کہاں مضمون پہنچا دیا یہ برحال تحریف نگار یا پیروڈی نگار کا کمال ہوتا ہے واقعات کی جز رسی ان کا ایک خاص فن ہے کسی واقعے کو سننا اور اس میں ایک عجی اس کی تفصیلات شعری زبان میں اس طرح بیان کرنا ہے کہ ایک موسیق صورتحال پیدا ہو جائے وہ بھی نظم کی صورت میں مثلا اختلاف ہو گیا ایک بار سرکاری اعلان ہو گیا عید کا کہ چاند نظر آ گیا ہے لیکن غیر سرکاری طور پر علماء اس سے متفق نہیں ہوئے جو حلال کمیٹیاں ہیں اختلاف ہو گیا جو عام طور سے ہوتا ہے سرکاری طور پر اعلان ہو گیا کہ کل عید کی نماز ہوگی اور جتنے علماء ہیں سب نے اختلاف کیا کہ نہیں چاند نظر ہی نہیں آیا ہے اب سرکاری ملازمین ہیں تو ان کو سرکاری شٹی کلی ملے گی عید کلی پڑھنی ہے ان کو اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ علماء کی بات پر چلیں گے تو کیا ایک موسیق صورتحال پیدا ہو رہی ہے صرف چند شیر اس نظم سے سرکاری اور غیر سرکاری عید انوان دیا انہوں نے تو اس واقعے کو کس طرح انہوں نے ڈیپکٹ کیا ہے اس کا بیانیاں کس طرح کا ہے اس سے کس طرح ایک مذہ کاخیزی پیدا ہو رہی ہے ریڈیو ریڈیو نے دس بجے شب شب کے خبر دی عید کی ریڈیو نے دس بجے شب کے اس میں بھی ایک تنز ہے خبر دی عید کی عالموں نے رات بھر اس نیوز کی تردید کی کافیے بھی ان کیاں غضب کے ہوتے تھے عالموں نے رات بھر اس نیوز کی تردید کی بیٹا کہتا تھا کہ کل شیطان روزہ رکھے گا بیٹا کہتا تھا بیٹا سرکاری ملازم ہے تو اس کو کل عید منانی ہے سرکار کا اعلان ہے بیٹا کہتا تھا کہ کل شیطان روزہ رکھے گا باپ بولا تیرا ابباجان روزہ رکھے گا باپ کو اختلاف تھا اس سے کہ نہیں ہو کل عید نہیں ہے اور قافیہ دیکھیں شیطان اور ابباجان کا اختلاف اس بات پر بھی قوم میں پایا گیا اختلاف اس بات پر بھی قوم میں پایا گیا چاند خود نکلا تھا یا جبرن نکلوایا گیا اب آپ دیکھیں کیا تصور ہے جبرن نکلوانے کا وہ ایک اس سے زیادہ اس سے لطف لیایا سکتا ہے چھوٹی چھوٹی خبریں جو اخبار میں چھپتی رہتی ہیں اس سے مزاک اس طرح خلق کرتے ہیں اب خبر کہیں چھپ گئی اخبار میں کہ کسی کے گھر سے مرغے چورا لیے گئے اور گھر میں جبکہ بہت سونا سونے زیورات اور بہت قیمتی قیمتے چیزیں تھی لیکن چور جو ہے اس کو نہیں لے گیا مرغے اٹھا کے لے گئے گھر سے تو اب دیکھیں کیا مزاک خلق کرتے ہیں دلاور فگار یہ صرف ایک ذہن رسا سے ہی یہ بات پیدا ہو سکتی ہے ایک پیراڈاکس ایک بزلا سنجی ایک کہنا چاہیے کہ مضمون آفرینی تخیل کی بلندی کہاں سے مزاک خلق ہو رہا ہے یہ کیفیت دیکھیں آپ یہ قطع ہے ان کا عجب خبر ہے کہ مرغے ہی لے گئے ڈاکو کوئی اور چیز چورا کی نہیں لے گئے ڈاکو گھر میں آئے تو مرغے ہی لے گئے عجب خبر ہے کہ مرغے ہی لے گئے ڈاکو عجب مظاہر ہے جدت آفرینی ہے پولیس ریپورٹ سے قطع نظر خیال ہے یہ کہ ڈاکو میں کوئی مولوی یقینی ہے آپ دیکھیں کہ مولوی کے کردار کو کس طرح سے ظاہر ہے ہماری پوری روایت میں مولوی ملہ غوائز ناسے کے ساتھ جو رشتہ رہا ہے شاعروں کا اس سے عجیب ایک مزاہ کا یا ایک مزاق کا رشتہ کہہ لیجئے اس کی تذہیق کا اور تحقیر کا رشتہ ہے وہ کس طرح نبھایا ہے دلاو اور فگار نے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں ان کی نظمیں تضادات سے ایک مزاق خلق کرنے کا یا دو مختلف چیزوں میں ایک مماثلت تلاش کرنے کا عجیب ان کے ہاں ایک مادہ تھا فطری طور پر کرکٹ اور مشاعرے میں مماثلت تلاش کر رہے ہیں وہ کہ دونوں تقریباً ایک ہی چیزیں ہیں اور غضب نبھایا ہے اس کو کہاں کرکٹ ایک کھیل ایک تفریق اور اس کے اصول و ضوابط بلکل مختلف اور کہاں مشاعرہ وہ بلکل ایک الگ دنیا ہے لیکن دونوں میں کیا مماثلت قائم کرتے ہیں اور عجیب موازنہ اور یہاں موازنہ اور تقابل سے ہی مزاق خلق کیا ہے انہوں نے مشاعرہ کا بھی تفریح ایم ہوتا ہے وہاں بھی تفریح مقصد ہے مشاعرہ کا بھی تفریح ایم ہوتا ہے مشاعرے میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے مشاعرے میں بھی وہاں ہے البو یہاں یہ چکر ہے وہاں ہے البو یہاں یہ چکر ہے کہ اندلیب مونس ہے یا مذکر ہے بجا ہے فضل کے سکسر پہ مرحبہ کہنا کوئی کرکیٹر رہا ہوگا ان کے زمانے کا فضل بجا ہے فضل کے سکسر پہ مرحبہ کہنا مگر فراغ کی باؤنڈری کا کیا کہنا مگر فراغ کی باؤنڈری کا کیا کہنا پوری نظم میں ایسا لگتا ہے کہ بنیادی طرح پر کرکیٹر ہیں یہ اور شائر تو ہیں ہی شائری کی جتنی اہم نازک استلاحات ہو سکتی ہیں گاڑی استلاحات ایتا اور کہنا چاہیے کہ شطر گربہ سب کا استعمال بہت خوبطورتی سے کیا ہے اور کرکیٹ کی استلاحات کا بھی ان کی ایک نظم بہت مشہور ہوئی عشق کا پرچہ ہوا یہ تھا کہ یو پی بورڈ نے دسویں جماعت میں سوال کر دیا ہندی کے پرچے میں کہ پریمیکا کو پتر لکھ کر اپنا پریم ویخت کریں اب بچہ ہے بچے کو آپ اس طرح کا سوال کر رہے ہیں دیکھیں یہاں سے کس طرح ذرافت خلق ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہر پیپر میں محبت سے متعلقی سوال ہوگا چاہے جغرافیا ہو میتمیٹکس ہو یا کوئی ہو عاشقوں کو علم میں پرفیکٹ سمجھا جائے گا عشق ایک کمپلسری سبجکٹ سمجھا جائے گا انڈیا کا اور سوال آئے گا جغرافی میں کہ انڈیا کا ایک نقشہ اپنی کاپی پر بناو اور پھر اس میں حدود کوچے جانا دکھاؤ اور میتمیٹکس کا سوال ہوگا کہ ایک عاشق تین دن میں چلتا ہے انیس میل آریتمیٹکس کا سوال ہے کہ ایک عاشق تین دن میں چلتا ہے انیس میل تین عاشق کتنے دن میں جائیں گے اور تیس میل اب آپ دیکھئے کہ کس طرح مزا خلق ہوا ایک اچھا سیچویشن سے مزا خلق کرنے کا عجب ان کی ہاں ملکہ تھا ایک سیچویشن ہے کہ ایک پروفیشنل شاعر ہے لیکن بشارہ متشاعر ہے استاد سے لیخوا لیخوا کے لے جاتا ہے اب فرمائشیں ہیں جگہ جگہ جانا ہے ایک جگہ موت ہو گئی ہے تو وہاں ظاہرے کے تازیتی نظم پیش کرنی ہے اور ایک جگہ شادی ہو رہی سہرہ پیش کرنا ہے اب استاد کے پاس آ گیا استاد ڈاڈپٹ کرتے ہیں لیکن مانتا نہیں ہے تو استاد بھڑاس نکالتے ہیں کہ آج اس کو سبق سکھاتے ہیں ایک مصرہ سہرے کا ایک مصرہ تازیت کا ملا ملا کر کے دے دیتے ہیں تاکہ زلیل ہوئی ہے اور ہمیشہ کے لئے توبہ کر لیے مشاہروں میں شرکت کرنے سے یا نششتوں میں تو دیکھئے کیا کیفیت عجیب موسیق صورتحال پیدا ہوتی ہے سہرے میں مرسیہ اور مرسیہ میں سہرہ آ جاتا ہے ایک مصرہ سہرے کا ہے ایک مصرہ مرسیہ کا ہے اچھے میاں کا اغد ہوا ہے بہار میں اچھے میاں کا اغد ہوا ہے بہار میں کہہ دو کسی سے پھول بیچھا دے مزار میں روح حسین پر سہرے سے کیسی بہار ہے اے موت آبی جا کے تیرا انتظار ہے اے موت آبی جا کے تیرا انتظار ہے نوشاہ کو عروض بڑی زیہنر ملی مرہوم کو حیات مگر مختصر ملی تو آپ دیکھئے کہ کس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور کیا حال ہوا ہوگا کس طرح اسے بدلہ لیا گیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں وقت کم ہے صرف ایک قطع تاکہ اندازہ ہو سکے کہ اصلاح اور مقصدیت اور معاشرے کے تضادات اور رسوم و رواج پر کیسی سخت ان کی گرفت ہے اور کس طرح تنز اور مزار دونوں کی آمزش ان کی یہاں پائی جاتی ہے شب برات میں ہمارے یہاں خرافات بہت ہوتی واہیات پٹاخے چھوڑنا اور دوسری چیزیں اسٹنڈ بازی اب دیکھیں کہ کیا مزار خلق ہے جبکہ وہ عبادت کی رہا تھے پٹاخہ عنوان ہے اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں لیکن اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں لیکن میں اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں میں اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں نماز و روز و حج و زکاة کچھ نہ سہی شب برات پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں اب آپ دیکھئے کہ جس طرح کی صورتحال ہے اس پر کیسی دبردست انہوں نے ایک تنز اور مزاہ دونوں کی آمزش سے کیا قیفیت پیدا کی ہے یہی ان کا اصل فن ہے لفظ کی سطح پر اسلوب کی سطح پر موضوعاتی تنوہ کی سطح پر بیانیاں کی سطح پر یقیناً ایک ممتاز مزاہ نگاہ رہے ہیں تنز نگاہ رہے ہیں دلاور فگار